اسلام علیکم دوستو میرا نام میں منور شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایپ ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں کون سا ایسی خریدنا چاہیے ایسی خریدتے وقت ہمیں کن کن چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے کیونکہ وقت کے ساتھ جیسے ہی ٹیکنولوجی ترقی کرتی ہے اسی طرح ان چیزوں میں جو جو مزید فیچر داتے رہتے ہیں ان چیزوں کو ہم اگنور کر کے بعض دفعہ مارکٹ میں پڑا ہوا پرانا سٹاک ہی خرید لیتے ہیں یا ایسے کہہ لیں کہ ہمیں کمپنیاں یا ہمیں دکان در وہ چیزیں نہیں بتاتا جو ٹیکنولوجی نئی ایجاد ہو چکی ہوتی ہے یا جو ٹیکنولوجی بیسیکل ہمارے لیے فائدے مند ہوتی ہے جو ہمارے اس علاقے کے لیے یا جو ہمارے استعمال کے لحاظ سے جو ٹیکنولوجی بیسٹ ہوتی ہے ہم جس دکان پر جاتے ہیں کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے تو دکان در کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو اس کے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے اسی میں سے آپ کو کوئی نگوچیز وہ دے دے تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ دکان در بھی غلط کرتے ہیں یا جو کمپنیاں ہیں غلط کرتی ہیں آج ہم سپیشلی بات کریں گے اے سی کی کہ جب ہم اے سی خریدنے جاتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کا خیال کرنے چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنے چاہیے کہ ہمارا جو گھر ہے وہ کس علاقے میں ہے ہمارا گھر جو ہے وہ پنجاب کے کسی علاقے میں ہے یا کہ جیسے کوئیٹا راولپنڈی اسلام آباد اس علاقے میں ہے ہمارا گھر تو کیونکہ ان دونوں کی جو ایسی ان دونوں میں جو لگے گا وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کا ایسی لگے گا وہی ایسی جو اسلام آباد میں لگتا ہے وہی ایسی اگر سبی میں لگے گا یا ملتان میں لگے گا تو وہ کارکردگی نہیں کرے گا اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں آسان سے رضا میں ایک بار بتاتا ہوں کہ آج کل جتنی بھی کمپنیاں ایسی بنا رہی ہیں وہ ٹی ون ٹیکنالوجی کے اوپر زیادہ درجہ بنا رہی ہیں بہت مقصود سے مارڈل آتے ہیں جو ٹی سی کمپریسر کے ساتھ آتے ہیں ٹی ون اور ٹی سی بیسیکل ہوتا گیا ہے جو ٹی ون کمپریسر ہوتا ہے یہ کام کرتا ہے سولہ ڈگری سے فورٹی فائیو ڈگری سینٹی گری اس کے بعد جو اس کی ورک ایفیشنسی ہے جو اس کی کام کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ آہیسہ ایسا کم ہونی شروع ہو جاتی ہے جب ہم اس کی میں سیمپل سے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں ہم کوئی مہران گاڑی لے لیں اس کا چھے سو سی سی کا انجن ہوتا ہے ہم اسے لانگ روٹ پہ لے کے چلے جاتے ہیں اور اس کا جو ایکسیلیٹر ہے ایک سو بیس ایک سو دس کے اوپر ہم اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ دو سال یا ڈیٹھ سال یا میکسیم ہم تین سال لگا لیں اس کا جو انجن ہے وہ بیٹھ جائے گا مطلب اس کا انجن اس طرح کام نہیں کرے گا جس طرح کہ وہ جب ہم نئی مہران لے کے آئے تھا اس وقت کام کر رہا تھا اسی طرح جب ہم ایسی خرید کے لے کے آتے ہیں ہمارے جو پنجاب کے علاقے ہیں لاہور سبی ملتان ایون کراچی اور یہ جو ہے یہاں پہ جو تیمپریچر ہے وہ فورٹی ایٹھ اس کے راؤنڈ بار جو ہے نا وہ آنے لگ گیا ہے تو جیسے جیسے موسم جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں اور جیسے ہی پیک پہ گرمی آتی ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید ہمارے ایسی خراب ہو گئے ہیں بیرسی کے لئے وہ ایسی ایک مقصود ٹیمپریچر تک کام کرتے ہیں جیسے ہم ٹی ون کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹی ون جو ہے وہ سولان ڈگریز ہے فورٹی فائیو ڈگری سینٹی گریڈ تک کام کرتے ہیں اب ہم یہی ایسی اگر ہم اسلام آباد راول پنڈی یا ایون کوئٹا کے کسی علاقے میں لگاتے ہیں تو یہ بہت اکھی پرفارمنس دے گا دوسرا ہے ٹی ٹی کمپریسر ٹی ٹی اگر ہم دیکھا جائے جو کس کلائیمٹ میں کام کرتا ہے یہ سکسٹین ڈگری سینٹی گریڈ سے سکسٹی ڈگری سینٹی گریڈ تک کام کرتا ہے مطلب جیسے یہ ملتان سبی اور پاکستان کے جو پنجاب کے علاقے ہیں یہاں پہ فورٹی ایٹ پورٹی ایٹ پورٹی وائن ففٹی پلس جو ہے تقریباً ٹیمپریچر ہو جاتا ہے گرمیوں میں اور ہم کہیں نہ کہیں اپنے دل کو یہ تسلی دے کے چھپ کروا دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا گرمی بہت زیادہ ہے شاید اس وجہ سے ایسی اپنا کام سے ہی طریقے سے نہیں کر رہا ہے جبکہ آپ یہ دیکھئے کہ باہر کے جتنے ممالک ہیں جو افریکن ممالک ہیں یا یو اے ای یا ساوڈی اور ابھی جو گرم ممالک ہیں اور وہاں پہ جو ایسی لگے ہوتے ہیں وہ پروپر اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کبھی کیسا ایشی نہیں آیا کہ اگر گرمی ایک مثال ہے ففٹی فائیو ڈیگری ٹھنی گریٹ تک گئی ہے اس نے سکسٹی کو ٹچ کیا ہے تو انہوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دی ہے کیونکہ ان کے اندر جو ٹیکنالوجی وہاں پہ جو ایسی خرید کے لگا رہے ہیں وہ جو چیز لے کے لگا رہے ہیں وہ اپنے کلائمنٹ کے حساب سے لے کے لگا رہے ہیں اور ہمارے پنجاب میں اکثر ایون کے میرے دوستوں میں سے کئی ایسے دوست ہیں کہ ہم لوگ اگر ایسی لینے کیلئے گئے ہیں تو ہم لوگ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر کمپریسر کون سا لگا ہوا ہے اور ہمارے گھر کا جو ماحول ہے جو مطلب گرمیوں میں جو پیک آتی ہے اس میں ہمیں کون سا جو کمپریسر وہ کار امد رہے گا تو ہم جس دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی جس کی قیمت جو ہے وہ دوسرے ایسی سے کم ہے اور اس کے اندر یہ سہولیت ہے ہم اس کو خرید لیتے ہیں اب ہم دکان پر جب ایسی لینے کیلئے جاتے ہیں سب سے پہلے وہ میں اس کے فیچر بتانے شروع کر دیتا ہے کہ بھئی یہ نیا مارڈل ہے اس کی تھرو اتنی ہے اور اس کی جو یہ 360 میں اس کو فلو کرتا ہے اب مجھے ایک بات بتائیں اگر آپ کا ایسی فلو کر رہا ہے تو اس کا کمپریسر اچھے طریقے سے پروپر طریقے سے کام نہیں کر رہا تو وہ عیدے فین ہے آپ نے اچھے طریقے کا کیا کرنا ہے جب وہ ایسی آپ کے کلائمٹ کے حساب سے آپ کو کولنگ ہی نہیں دے رہا بیسیکلی ایسی لینے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو تھنڈا کریں یا اپنے روم کو تھنڈا کریں تو مجھے آپ بتائیں کہ ہمیں اس ایسی کو لینے کا کیا فائدہ ہوگا مطلب کسی بھی مارکیٹ میں ہم جائیں تو ہم ایسی خریدیں ایسی کے اوپر نہیں منشن ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سا کمپریسر ہے حالکہ کمپنیوں کو لکھنا چاہیے کہ اس میں یہ کلائمٹ اور اس میں یہ ٹیکنالوجی یوت کی جا رہی ہے تاکہ کسمر جو ایک سادہ لوگ میرے جیسا کسمر ہوتا ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ میں ایک چیز خرید رہا ہوں اور مجھے اس سے یہ چیز یہ چیز مجھے اتنا فائدہ دے گی دوسری بات کر لیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ دوزار اکیس میں تقریباً جو نارمل انورٹر دیسی ہیں اب انورٹر میں بھی مختلف ورائیٹیز آتی ہیں ایسی انورٹر ڈی سی انورٹر اور فلڈی سی انورٹر اس کی میں پھر کبھی اور ویڈیو بناوں گا اس کے بعد بھی ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے تو اب ہم جاتے ہیں تو انورٹر کو آج کل آپ کو پتا ہے انورٹر ٹیکنولوجی یوز کی جاتی ہے زیادہ تر تو انورٹر میں جو ہم یہ تی ون کا ایسی ہے یہ ہمیں تی تھری کے کمپریسر والے ایسی سے تکیبن پندرہ ہزار کے راؤنڈ بارٹ یا پندرہ بیس کے راؤنڈ بارٹ جو ہی ہمیں سسسا مل جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ مادل نے آیا ہے دوسرا کمپنی ایک اچھی ہے اور ہم اس کو خرید لیتے ہیں کہ ہم نے پندرہ ہزار پر بچا لیا ہے لیکن جیسے ہی ہم اس کو دو سال تین سال یوز کرتے ہیں اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا ایسی ہماری وہ پرفارمس اب نہیں کر رہا جو اس کو کرنی چاہیے تو پھر ہم یا تو کہتے ہیں کہ کوئی نیا ایسی اس ایسی کو ہماری پلیس کر لیں یا کوئی نیا ایسی لگا لیں تو آج کل تو آپ گوگل کے اوپر کسی بھی چیز کی سپیسیفکیشن آرام سے ایزلی کیر کر سکتے ہیں کہ اس جو بھی چیز منفیکچر کی گئی ہے اس کے اندر یہ یہ فیچرز ہیں اور ان فیچرز کے تحت وہ اپنی کارکردگی دیتا ہے تو جہاں تک میرا مشورہ ہے میں ایک لیسٹ شیئر کر دوں گا کہ میں کسی بھی کمپنی کو ڈی ویلیو نہیں کر رہا ہر کمپنی کا ایک اپنا میار ہوتا ہے ہر کمپنی ایک چیز کو بناتی ہے اس کے ساتھ اس کی سپیسیفکیشن پیش کرتی ہے کہ یہ چیز اس لیے اس مقصد کے لیے بڑھائی گئی ہے تو جب بھی آپ مارکٹ میں جائیں تو دیکھیں کہ آپ کا کمرہ کتنا بڑا ہے اور اس میں ایک ٹن کا ایسی لگے گا ڈی ٹن کا ایسی لگے گا دو ٹن کا ایسی لگے گا مطلب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کمرہ بڑھایا وہاں پہ ایک ٹن کا ایسی لے کے آکے لگا لیتے ہیں تو وہ اپنا پرفارمنس صحیح طرح نہیں کرتا ہے اگر آپ کا کمرہ چھوٹا ہے اس میں بڑا ایسی لگا لیں گے تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے تو اس سب ہی چیزوں کو آپ نے ان فیچرز کو اپنے جو آپ کا کانسلٹنٹ ہوتا ہے مطلب جس سے آپ نے ایسی کی انسالیشن کروانی ہے اس کے ذاتھ مشروع کر لیں آپ ایون کے دکاندہ سے مشروع کر لیں آپ کمپنی کی ویب سیٹ پر جا کے چیک کر لیں اور جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے گھر کے لیے سوٹیبل ہے ہم وہ جیو خریدے میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ صرف یہ ہے کہ ہم اگر ایک چیز کا پر انویسمنٹ کرتے ہیں نیر آباوٹ ون لیک کے نزدیک ہے مطلب آج کل جو ایسی آ رہے ہیں انویٹر ایسی وہ نائنٹی ساؤزن سیونٹی تو نائنٹی ساؤزن ون لیک ون ٹین کے راؤنڈ بار ڈیر ٹن کا جو ایسی ہے وہ آ رہا ہے تو جب ہم اتنی انویسمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا فیچرز ہیں اور کیا یہ چیز مجھے میرے حساب سے وہ فائدہ دے گی جس فائدہ کے لئے میں یہ لینا چاہ رہا ہوں تو آج کی ویڈیو بنانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ٹی ون اور ٹی تری ٹیکنالوجی کا نہیں پتا تھا اس کو میں نے سمپل اور سادہ الفاظ میں بتانے کی کوشش کیا تھا کہ ایک عام آدمی جو کہ بلکل اس چیز کا نالج نہیں رکھتا ہے کم از کم وہ جا کے دکان گا سے اس چیز کی رکوائرمنٹ کر سکے اور ایک چیز کو لا کے اس کو سالوں تک یوز کر کے اس سے استفادہ حاصل کر سکے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا فی امان اللہ